السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو رمضان المبارک تقریباً گزر چکا ہے چند ہی دن بچے ہیں اس مبارک مہینے کے اور نیکیوں کے اس سیزن کے عوض مختصر سے گینے چنے دن بچے ہیں اہل ایمان اور مسلمانوں کو ان دنوں کو وصول کرنا چاہیے اور جو خامیہ بقیہ دنوں میں کتاہیہ رہ گئی ہیں آئندہ وہ ان دنوں میں نہ ہوں یہ کوشش کرنی چاہیے رمضان المبارک کے جو باقی دن بچے ہیں ان دنوں میں رمضان کے جاتے جاتے اہل ایمان اور مسلمانوں کو ایک کام اور کرنا چاہیے جو بہت امپورٹنٹ ہے بہت اہم ہے بہت ضروری ہے اگر میں یوں کہوں وہ ہمارے پورے رمضان المبارک کا نیچوڑ ہے پورے رمضان المبارک کا لب لباب ہے پورے رمضان المبارک کا خلاصہ ہے تو پھر اس میں کوئی مبالغہ نہیں وہ کام آپ جانتے ہیں کیا ہے وہ کام ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا توبہ کرنا یہ سب سے اہم کام ہے اگر کسی انسان کو اللہ سے گناہ کی معافی مانگنے کی توفیق مل جائے تو اللہ کا اس سے بڑا انعام کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے اس لئے میرے بھائیوں اور میری بہنوں جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں رمضان المبارک کے جاتے جاتے ہمیں اس کا احتمام کرنا چاہیے کہ ہم اللہ سے اپنی پورے سال پوری زندگی کی خامیوں اور گناہوں کو معاف کرا لیں اللہ سے اپنی بخشیس کرا لیں اگر ہم نے یہ کام کرا لیا تو پھر ہم قسمت والے ہیں مقدر والے ہیں اور اگر ہم یہ کام نہ کرا سکیں تو پھر ہمارا مقدر پھوٹا ہوا ہے پھر اللہ کی جانب سے ہمیں منظوری نہیں ملی ہے اللہ ہم سے راضی نہیں ہے اس لئے جاتے جاتے یہ کام ضروری کرانے توبہ کیسے کرائی جاتی ہے گناہ کیسے معاف کرائے جاتے ہیں اس کے لئے آسان سننے کی طریقہ یہ ہے کہ دو رکعات نماز صلات توبہ پڑھی جائے نورمل نفل نماز کی طرح دو رکعات نماز صلات توبہ پڑھیں توبہ کی نماز کی نیت باندھیں اور جیسے نماز پڑھی جاتی ویسے ہی نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے اپنے جانے بھولے سے کیے ہوئے یاد رہے ہوئے اور بھولے ہوئے تمام گناہوں کے بارے میں اللہ سے بات کریں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں اے اللہ میں تیرا ہی تو بندہ ہوں اللہ تیری ہی مخلوق تو ہوں تیرا ہی غلام اور مملوق تو ہوں تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور مجھ سے خامیہ اور لغزشیں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی اور پہلے بھی بہت ہوئی ہیں لیکن اے میرے مولا مجھ سے خامیہ اور لغزشیں اور کوتائیاں ہونے کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے کہ آپ مجھے معاف نہ فرمائیں آپ تو ماں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں ستر ماہوں کی برابر پیار کرنے والے ہیں اور ایک ماں اپنے بچے کو غلازت اور گندگی میں کبھی نہیں دیکھتی بلکہ جب اس کو غلیز اور پلید دیکھتی ہے اٹھا کر ساپ سترہ کر کے دھو کر اچھے کپڑے پنا کر پھر گلے سے گودی سے چمٹا لیتی ہے اور آپ تو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں اے میرے رب آپ مجھے معاف کر دیجئے دو رکعہ صلات التوبہ پڑھ کر اللہ سے ایسے بات کریں جب ہم اللہ سے ایسے بات کریں گے تو اللہ کی ذات پر یقین ہے ہمیں کہ اللہ تعالی ہمیں اگنور نہیں کرے گا ہاتھوں اور جھولیوں کو خالی نیچے واپس نہیں دینے جانے دے گا کیونکہ اللہ تعالی رمضان المبارک میں تو آسمانی دنیا پر آ کر کے اپنے بندوں کی درمیان فرشتوں سے پکار کرواتا ہے الا من مستغفرین کیا کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں جب اللہ ایسی پکار اپنے فرشتوں سے لگواتا ہے تو پھر یہ بات سوچی نہیں جا سکتی تصبر سے باہر ہے کہ اللہ معاف نہ کرے اس لئے میرے بھائیوں اور بہنوں رمضان المبارک کے جاتے جاتے ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور توبہ ضرور مانگنی چاہیے توبہ کس چیز کو کہتے ہیں توبہ کہتے ہیں جتنے گناہ زندگی میں پہلے ہوئے ہیں ان پر بندہ شرمندہ ہو اور یوں کہے اللہ میں نادم ہو شرمندہ ہوں مجھ سے یہ خامی اور گناہ ہوئے ہیں آج کے بعد نہیں ہوں گی اور اسی طرح توبہ اس بات کا بھی نام ہے کہ جو فرض اور واجب درجے کی عبادتیں زندگی میں چھوٹ گئی ہیں آئندہ ان کی قضا کرنے کا ارادہ بنا لے اور ان کی قضا کرنے کی ترتیب بنا لے ابھی سے شروع کر دے اگر بندہ ایسا کرے گا تو پھر وہ سچی توبہ کرنے والا ہے اسی طرح توبہ اس بات کا بھی نام ہے کہ اگر آپ کے ذمہ کسی کا کوئی حق ہے کسی کا مال مار لیا کسی کو گالی دے دی کسی کو ستا دیا کسی کو عذیت آپ نے پہنچا دی تو آپ اچھ سے بھی معافی مانگیں والدین کے حقوق ادا نہیں کیے ان سے بھی معافی مانگیں پڑوسیوں کو ستا ان سے بھی معافی مانگیں بھائی پر زیادتی کی ان سے بھی تلافی کریں جس کا بھی جو بھی جس طریقے کا حق آپ کے ذمہ ہو آپ اس سے دنیا میں معاف کرا لیں یہی بہتر ہے آخرت میں معافی کی کوئی شکل نہیں ہوگی بلکہ آخرت میں تو اللہ تعالی نیکیوں کے ذریعے اس کا بدلہ دلوائے گا تو توبہ کی تین شرطیں ہو گئیں اور چوتی شرط یہ ہے توبہ کرتے ہوئے اللہ سے کہے اللہ آئندہ کوئی گناہ نہیں ہوگا اس طرح توبہ کرے اور پانچویں شرط یہ ہے توبہ کے قبول ہونے کی اور سچی توبہ ہونے کی کہ جتنے گناہ زندگی میں ہوئے ہیں اب آگے باقی زندگی میں اس سے کہیں زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرے تاکہ ان نیکیوں کے ذریعے سے کیے ہوئے گناہوں کی بھرپائی اور تلافی ہو سکے میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں رمضان المبارک گولڈن چانس بہترین موقع ہے اللہ کسی کو نہیں چھوڑتا جو اللہ کی جانب ایک بالشت بڑھتا ہے اللہ اس کی جانب ایک ہاتھ بڑھتا ہے جو اللہ کی جانب ایک ہاتھ بڑھتا ہے اللہ اس کی جانب قدم بڑھاتا ہے اور جو اللہ کی جانب قدم بڑھاتا ہے اللہ اس کی جانب دوڑ کر کے آتا ہے اس لئے اس بہترین موقع پر کچھ بھی نہ کرا سکیں تو رمضان المبارک کے جو باقی دن بچے ہیں ان میں اللہ سے گڑ گڑا کر سجدے میں سر رکھ کر کے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کو یاد دلا کر کے گناہوں کی معافی کر لیں اس سے بڑا احزاز اور اس سے بڑا احترام ایک مومن مندے کے لئے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائیں اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائیں اور دنیا میں جس کے وہ بھی مال مارا ہے جس کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے خصوصاً اس سے اپنی گناہ اور غلطی کی معافی ضرور کر لیں اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ